آج ذرا سا گفتگو کرنے کو جی چاہ رہا ہے اور وہ یوں کہ جب ہم اردو مرسیہ کے صرف بات کرتے ہیں وقت اتنا کہاں تو قلی اور ولی اور سراج اور گدا اور مرزا اور گویا اور واقف اور مطین یہ ہمارے ابتدائی مرسیہ خان ہیں جو حضر آباد دکن میں جنہوں نے مرسیہ لکھے اور ظاہر سی بات ہے اس وقت مسدس نہیں تھا بلکہ دو دو مصروں میں یا مسلس میں یا مربع میں اور اس کے بعد میں دہلی سے جب سعودہ اور میر لکھنو میں آئے تو سعودہ نے خاص طریقے سے جو مسدس میں مرسیہ کہا مگر اس میں جو لکھنو میں جو یہ قصر تعمیر ہوا مسدس کا تو اس میں چار بڑے نام ہیں وہ خدا سخن میر انیس سے پہلے کے وہ ہیں میر زمیر اور میر خلیق اور میر فسیح اور چھنو لال دلگیر اور اس میں بھی جو لکھنو کی گنگا جمنی تحزیب ہے اس کو آپ شامل کریں تو چھنو لال دلگیر کا بڑا نام ہے جنہوں نے اپنے غزل کے بستے کو دریا برد کر دیا اور صرف اور صرف مرسیہ اور سلام اور نوہے میں انہوں نے اپنی زندگی صرف کی یعنی انہوں نے حسین کا کلمہ پڑھ کے اسلام کا الہل کیا تو اب میں یہ بھی عرض کروں آپ کے سامنے اس وقت بھی کہ پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والے لوگ بہت ہیں میں بغیر بہت ہی نرم لہجے میں بات کرنے کا دی ہوں کسی کی طرف روح سخنوت اور روسیا لیکن پھر بھی جو کلمہ پڑھنے والے فرشیازہ سے جڑے ہوئے ہیں اور ازاداری سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ہاں جو اسلام کی سپریٹ ہے وہ دوسروں کے ہاں نہیں مل سکتی اس لیے کہ عوامی درد کیا ہوتا ہے اور جو عوام کا سلسلہ ہوتا ہے جلوس میں جس طریقے سے امیر اور غریب سب چلتے ہیں مجلس میں جس طریقے سے امیر اور غریب سب چلتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ خود میر انیس نے میں نے غلط کہا جملہ آپ سب جانتے ہیں مگر چونکہ مرسی میں بتانا ایک لفظ آتا ہے اس لیے میں نے کہہ دیا کہ چونکہ فرش عزا سے ہی ہندوستان کی آزادی کی لڑائی لڑی جا سکتی تھی اس لیے میر انیس نے ہندوستان کی آزادی کی جنگ کے لیے جن ٹولز کا استعمال کیا ہے وہ مرسی ہے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انگریزوں کے مقابلے میں ہندوستان کے لوگ نیحتے ہیں تو حوصلہ وہی دے گا جو نیحتہ ہو کے جنگ جیت سکتا ہے یہ بڑا پہلو ہے اور اس حوالے سے انیس کے مرسیوں پر گفتگو یہ پہلو ابھی بہت باقی ہیں یہ اٹھارہ سو ستاون پورے آپ کو مرسیوں میں نظر آ جائے گا یہ ریائتیں اور استیاریں جو چلتے ہیں یہ ایک مرسیہ کے پیچھے دوسرا مرسیہ چلنا ہوتا ہے یہ بھی صاحب نظر کی بات ہے اور میں وہاں تک آ رہا ہوں اس لیے آپ کے سامنے تو یہ باتیں عرض کر رہا ہوں تو میر کے بعد میں جو مرسیہ کا لحظہ بدلا تو فصیع اور ضمیر اور خلیق اور دلگیر مگر ان کے بعد انیس اور دبیر نے انہیں میراج تک پہنچا دیا اب اس کے بعد عشق صاحب کا خاندان ہے تاشق کا مہدب صاحب اور موزب صاحب اور مومین اور صبر اور صابیر اور میر وحید اور میر نفیس یہ تمام ایک پورا ایک سلسلہ ہے مگر اس کے بعد جسے ہم جدید مرسیہ کہتے ہیں اس میں بھی لکھنوہی کی جو زمین ہے اس کا ایک بڑا اثر ہے وہ ہے جوش ملی آبادی جوش ملی آبادی نے جو مرسیہ کہا حسین اور انقلاب اس کے بعد سے ایک بالکل جدید مرسیہ کی داغبیل پڑ جاتی ہے کہہ رہا ہے یارے کون بانداز سروش کہ بس امروز ہی امروز ہے فردہ ہے ندوش کس کی یارب یہ صدا ہے کہ فضا ہے خاموش میں حسین ابن علی بول ہوں اے جوش بخش دے آگ میرے سرد آزادداروں کو ہاں جگہ میں سوئی ہوئی تلواروں کو یہ جوش کا لہ جا ہے مگر یہ ذرا زیادہ انقلاب اس کو جو انیس کے لہجے سے کسی نے قریب کیا اور لکھنوہ کے لہجے سے کسی نے قریب کیا وہ جدید مرسیہ میں میں جدید مرسیہ پہ بات کر رہا ہوں چونکہ آج جو مرسیہ پیش ہونا ہے اور یہ ڈاکٹر عسد عباس صاحب اور حدنواب جعفری صاحب حسن صحیح صاحب ان سب کی جو ایک انتخاب کی جو یہ کمیٹی ہے جو تنظیم ہے اس کی ایک خاص طریقے سے صفت ہے کہ ہمارے دو پرانے مرسیہ روایتی مرسیہ آجاتے ہیں ایک آدھ نو کلاسک مرسیہ آجاتا ہے ایک جدید مرسیہ ہر سال آجاتا ہے اور ایک نو تصنیف مرسیہ تو یہ خمسہ ہے مرسیہ خانی اپنے آپ میں ہر جہد سے مکمل خمسہ ہے تو دو مرسیہ آپ نے روایتی سنیں آج ایک جدید مرسیہ کی طرف ہمیں چلنا ہے تو یہ جو لہجہ تھا بڑا بہت زیادہ ببانگ دوہل والا واشگاف لہجہ اسے اگر انیس کے لہجے سے کسی نے قریب کیا اور تحلیل کیا منطقیانہ تحلیل فلسفیانہ تبعیز جو میر انیس کی ہے اسے اگر جمیل مذہری نے ڈھالا تو وہ اس میں تجزیہ کا انداز شامل ہوتا ہے اب وہ صرف نیروٹولوجی فقط نیروٹولوجی فقط بیانگاں نہیں رہ جاتا بلکہ اس میں سوالات قائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں مثلا وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل ایک طرف آنو محمد ہے ادھر اسماحیل ہاں ادھر عظم حسین اور ادھر عظم خلیل زبہ فرزن پہ راضی با ارادہ تو نہ تھی حاج رہا سبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی یہ لہجہ جائے اور پھر چونکہ لکھنو سے ایک بڑا رشتہ رہا اور پھر وہ کراچی گئے اللہ منسی ممروہ بھی تو ان کے ہاں بھی جو گلاوٹ ہے لکھنو کی وہ ان کے مرسیوں میں جدید لہجے میں جب شامل ہوتی ہے تو وہ ایک بہت خاصے کا لہجہ بنتا ہے اور ان کا لہجہ چونکہ میں نے یہ شہزادی کے حوالے سے ایک بند پڑھا اس لئے ایک دو بند میں مولا سجاد کے حوالے سے پیش کرتا ہوں اور انہوں نے مرسیہ کا پیٹن بدلا اور جوش کے بعد سے جوش تو یہ کہتے تھے ان کے ہاں حسین اس وقت تک آئیڈیل ہوتے تھے جب تک تلوار چلا رہے ہیں اس لئے کہ پوری جو مارکسزم ہے اس کے بعد جہاں وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں وہ وہاں نہیں پھر وہاں سے نصیم امروہی ہے امروہی کیا دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب انداز میں کہتے ہیں اگر نہ عابد بیمار سے جری ہوتے تو پھر نہ واقف علم پیمبری ہوتے نہ شرح جعفر صادق نہ جعفری ہوتے نہ شہر علم نہ حیدر نہ حیدری ہوتے مولا سجاد کی جو بات ہے دیکھئے کچھ بھی ہو مولا کائنات رسول اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بچایا لیکن اگر کربلا نہ ہوتی تو نجف نہ بچتی اور اگر کربلا کو مولا سجاد اور بی بی زینب نے نہ بچایا ہوتا تو امام حسین کے قربانی نہ بچتی وہ کہتے ہیں کہ نہ شہر علم نہ حیدر نہ حیدری ہوتے خدا کے دین کی تظلیل ہو کے رہ جاتی کتاب پاک بھی انجیل ہو کے رہ جاتی اب جو جدید مرسیہ میں پیکر تراشی مہاکات امیجری شب چترڑھے یہ عجیب و غریب انداز میں وہ آگے بڑھاتے ہیں یہ ایسے اغدہ کشا جب تھے بیڑیوں میں انصیر تو آگئی تھی وہ منزل بھی ایک بروے امیر بھرے تے غیز میں یہ پاؤں پڑتی تھی زنجیر ٹپک رہا تھا نظر سے جلال خیبر گیر جو مو تھا سرخ تو رخصار تم تمائے ہوئے یہ ایک تو شیر تھے اوپر سے چوٹ کھائے ہوئے یہ علامہ نصیم امروی اور جدید مرسیوں میں دو اور بڑے نام ہیں ایک نجمہ فندی کا کہ صاحب عجیب و غریب انداز کا ان کا بھی لہجہ ہے کہ صاحب عباس بابفا کا عالم لے کے جائیں گے ہم چانت پر حسین کا غم لے کے جائیں گے تو جو اپنے اثری مسائل ہیں ان کو انہوں نے مرسیہ سے جوڑا اور یہ بتایا کہ ہر عہد میں مرسیہ اپنا لہجہ تبدیل کرے گا مگر ذکر حسین کبھی بھی بدل نہیں سکتا انداز بدلے گا لہجہ بدلے گا مسائل بدلیں گے تو مسائل کے سوالوں کے جواب بھی بدلیں گے لیکن سب فرشیازہ پہ ہم کو ملے گا اور پھر جو ایک منظوم مقالہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریسرچ پیپر کی طریقے سے مرسیہ لکھنا وہ عالی رضا صاحب کا جس میں خاص طریقے سے کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد والا مرسیہ جس میں سے ایک مرسیہ آپ نے کیا انداز میں پچھلے سال یہاں اسی مجلس میں پیش کیا تھا تھا جہاں پھر وہیں اسلام کو لے آئے حسین یہ عالی رضا صاحب کا مرسیہ ہے مگر اب جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو جدید مرسیہ ہے اس میں نہ صرف یہ کہ اجزائے ترقیبی بلا شبہ جو انیس اور دبیر نے بنائے تھے جس میں چہرہ ہے اور اس کے بعد میں سرابہ ہے اور رخصت ہے اور آمد ہے اور رجز ہے اور جنگ ہے اور شہادت ہے اور بین ہے یہ جو اجزائے ترقیبی ہیں یہ اب تو کوئی نہیں لگتا کہ انیس سے آگے بنا سکتا ہے اور بے شک انیس کے بعد جو بھی شاعر پیدا ہوگا مرسیہ کا انیس سے بڑا شاعر نہیں ہو سکتا مگر پھر بھی اب جب وقت بدلا تو وہ جو ایک موضوع کو لے کے ایک کردار کے اوپر مرسیہ کہا جاتا تھا اب ایک کوئی ایک خاص حوالے سے بھی مرسیہ کو موضوع بنایا گیا تو اب جو جس مرسیہ کو پیش کریں گے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا یہ جو مرسیہ ہے وہ ہے مطلوبان شہادت کے عنوان سے جناب پروفیسر وحید اختر صاحب کا اب وحید اختر صاحب انیس سو پینتیس میں جائیس میں پیدا ہوتے ہیں نصیرہ بات میں ظاہر سی بات ہے وہ وہاں ایک علمی جگہ ہے مگر ان کے ہاں جو قلب عباس صاحب نے ایک بار ظاہر سی بات ہے مرسیہ کیسے شروع ہوتا ہے جیسے ہم نے ابھی حضائفہ کو چھیڑا تو انہوں نے کہا کہ صاحب انہیں اس کے بعد اب کوئی مرسیہ کہہ وے نہیں سکتا مانی جائیس ہی نہیں کہہ سکے تو تم لوگ کیا کہو گے اور صاحب ان کو اس پہ اتنا وہ ہوا کہ صاحب رات کو مرسیہ کی مجلس کے بعد وہ سوئے نہیں اور رات بھر میں انہوں نے ایک مرسیہ حضرت علی ازغر کے حال کا کہٹ آگا اور اگلے دن پڑھ دیا اور پھر صاحب انہوں نے اگلے دن فٹ ہوکا دیا اور کہا صاحب ایک آدھ تو ہوئی سکتا ہے مگر دوسرا ممکن نہیں ہے نتیجے میں انہوں نے آٹھ محرم کی مجلس میں مولا عباس حال کا ایک مرسیہ اور کہے دیا تو کبھی کبھی تربیت یوں بھی ہوتی ہے صاحب تو یہ وعید اختر صاحب ہے تو انہوں نے مرسیہ کہے مگر اب جو ان کے ہاں خاص بات یہ ہے کہ اب کسی ایک کریکٹر پر مرسیہ انہوں نہیں کہا اب یہ جو چار کریکٹر ہیں خاص طریقے سے مطلوبان شہادت یعنی حلمن کی صدا کے بعد ہر لفظ استعارہ ہے اس میں جو مرسیہ آپ پڑھیں گے مظاہر اور حضرت مسیب یہ چار جو مولا حسین کے ایسے حساب ہیں جنہیں مولا نے یاد کیا ہے طلب کیا ہے تو مطلوبان شہادت کے حوالے سے یہ چار کردار ہیں اب وہ علیہ عجزہ ترکیبی جو پرانے مرسیہ میں تھے وہ تو نہیں ہیں مگر یہ کتنی بڑی بات ہے ایک چراغ ہے اور اس سے کائنات کا چراغ روشن ہے اگر ایک چراغ نہ بجھا ہوتا اور بجھنے کے بعد ایک پاس کے بعد جو مولا کہتے ہیں اللہ اکبر اب یہ چراغ جلا دو اب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اور خیامت تک اب یہ چراغ نہیں بجھ سکتا اب آپ دیکھئے جسے حریت کہتے ہیں ان چار کرداروں کے حوالے سے میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ دو ہزار انیس میں آپ کربلا جائیے حال میں چار بار لوگ جاتے ہیں اور چھے کروڑ کا مجمع ہوتا ہے کوئی مجھے بتا دے کہ اس کے ایک روپے کا سکہ کہیں گرا ہو اور نہ ملا ہو یا کہیں کسی کو کوئی رپورٹ اس کو روٹی کا انتظام نہ ہو پیاس لگی ہو اور پانی کا انتظام نہ ہو نماز کا وقت آ گیا ہو اور مسلح نہ بچھا ہو جماعت کا احتمام نہ ہو ماں باپ کی والدین کی گھر والوں کی یاد آئی ہو اور وہاں پہ وائی فائی کا انتظام نہ ہو تھکن ہو اور وہاں مقب کا انتظام نہ ہو آپ مجھے بتائیے اور سب لوگ مختلف زبانوں کے لوگ مختلف علاقوں کے لوگ مختلف نسلوں کے لوگ سب وہاں پہ موجود ہیں اور کسی کو کسی سے کوئی پریشانی نہیں اور کتنے میں چھے کروڑ میں اور تیس لاکھ ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں سب کو سب سے پریشانی نہیں میں نے تو بہت لفظ بچا کے کہا اور یہاں چھے کروڑ میں کسی کو کسی سے کوئی پریشانی نہیں آپ مجھے بتائیے جبکہ وہاں واجب ہے وہاں اختیار ہو تو زندگی میں ایک بار جاؤ وہاں اختیار ہو تو جاؤ یہاں بے اختیار جاؤ یہ لکنو ہے کیا بے اختیار لفظ آپ نے اٹھایا بے اختیار جاؤ وہاں اور وہاں کسی کو کوئی شکایت نہیں اب میرا سوال یہاں سے اس مرسی تک لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو جس حسین کی کربلا 2019 میں اتنی آزاد ہو کہ کسی کو کسی سے کوئی شکایت ملی ہی نہیں سال میں چار مرتبہ اتنا بڑا مجمع ہوئے سے تو سال بر مجمع کسی کو کوئی شکایت نہیں اس حسین کی کربلا خود اس کی نظروں کے سامنے دس محرم سن ایک سٹھ ہجری کو کتنی آزاد رہ گئے اب مجھے کہنے دیجئے کہ رسالت کی میراج تو عرش پہ ہوئی لیکن بشریت کی میراج حسین کے خیمے میں ہوئی ہے کسی ایک بات کو ماننے کے لیے آپ پوری نفسیات کو پڑھ دیجئے کہ تین چار چیزیں ضروری ہیں نمبر ایک نمبر دو سزا اور جزا کا احساس نمبر تین غیرت نمبر چار حیاء جب تک یہ چار چیزیں آپ کے سامنے ہیں تب ہی آپ کوئی بات مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے مارچ ختم ہو جاتی ہے کوئی انکم ٹیکس نہیں دیتا بجلی کا بل کوئی نہیں دیتا لائن آڈر ہے تب بھی تھوڑا سا حکومتوں کی کوتا ہی کا احساس ہوتا ہے آدمی نہیں کام کرتا چورہے پہ لالبتی رہتی ہے لوگ کراس کر جاتے ہیں یعنی پولیس آپ کو روکتی ہے مگر وہ کون سی چیز ہے کہ فرش آزا بچھا اور سب چلے آئے اس کا مطلب آزاداری لائن آرڈر کی محتاج نہیں ہے دیکھیں میں کیا آرز کر رہا ہوں دنیا کا کوئی بھی کام پورٹ فولیو ہوتا ہے اس کے لیے ایک خلمدان بنایا جاتا ہے ایک وزارت بنائی جاتی ہے مگر آزاداری کا کہیں کوئی خلمدان ہو کوئی منسٹر بنا ہو تو مجھے بتائی اور پوری دنیا میں آزاداری ہوتی ہے اور کہیں کوئی گھر بڑھ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر سے ایکسٹرنل فورس آر ہے انٹرنل فورس آر ہے اب حسین اپنے خیمے میں کہتے ہیں کہ چراغ بجھا دو اور جس کو جانا ہو چلا جائے پہلے چیز لا آن آرڈر حسین نے کہا میں اپنی بیعت اٹھا لے رہا ہوں نہ میں بیعت کرنے کا خائل ہوں نہ بیعت کرانے کا تم سب جاؤ اس کے بعد میں سزا اور جزا کا احساس حسین کا دوسرا جملہ اگر یہ ڈر رہے ہو کہ روز محشر تمہیں جنت نہیں ملے گی تو میں شافع محشر کا فرزند شافع محشر ہوں میں ساخی قوسر کا بیٹا ساخی قوسر ہوں میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا اس سے پہلے جنت میں نہیں جاؤں گا میں سردار جنت ہوتے ہوئے اپنے پہلوں میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤں شہادت واجب نہیں ہے تم ہو اس وقت یہی بہت ہے اس کے بعد میں غیرت مولا کہتے ہیں کہ صاحب میں تمہیں ایک ایک سامان دے دیتا ہوں یا اپنے عزیزوں کا ہاتھ دے دیتا ہوں مدینے والوں سے جا کے کہہ دے نہ حسین نے بھیجا ہے حیاء رات کے اندھیرے میں انسان چہرہ دیکھ کے کہ ادھر دیکھیں تو میں ادھر نکلوں حسین نے کہا چراغ بجھا دو علی اکبر اندھیرے میں چلے جاؤں اب تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں علی اکبر اب چراغ روشن کرو تو دیکھا ضعیفوں نے اپنے سروں کے اماموں کے پیچ کھول کے اپنی کمر میں باندھی ہیں اور نیزے سینوں میں چپو کے کہتے ہیں حسین پھر وہ خیمہ بتا دیئے جو آپ سے اچھا ہو اچھا یہ اگر صرف بہتر ہوں اور ایک قبیلے کہوں تو بات تھی حضرت آدم کے پاس کل ہواری جو ہیں وہ گیارہ حضرت ابراہیم کے بعد پاس کل سات حضرت موسیٰ کے پاس کل بارہ حضرت عیسیٰ کے پاس کل بارہ رسول کے جنازے میں کل تیرہ اور حسین کے بہتر میں تیئیس قبیلوں کے سردار ہیں زمینی اعتبار سے میں نے جس جس نبی کا نام لیا اس کے حوارین میں بس وہی کے لوگ ہیں حسین کے ہاں پورا ایشیا ہے پورا عرب ہے آپ دیکھئے بنو حاشم کے جوان موجود ہیں ایک جگہ ہے جو ابھی اس وقت تک بنی نہیں ہے یورپ مگر حسین جانتے تھے کہ جب یورپ بنے گا تو ٹرکی یورپ کا پائٹ ہوگا غلام ترکی کو بھی بنا لیا دنیا بنے گی بعد میں حسین کے قدموں پہ بیچھے گی پہلے ابھی جغرافیہ بعد میں آئے گا ہمارے سامنے مگر حسین کے قدموں میں پہلے بیچھ جائے گا اب وہ ہر ہیں وہ حضرت زہر ہیں ہر آپ دیکھئے کہ کیسا کردار ہیں اب وہ خود کہتے ہیں جناب پروفیسر ویدختر صاحب کہ یہ جو میرے یہاں کربلا ہے ظاہر سی بات ہے انیس کے بعد کوئی انیس جیسا تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہر انسان کے اندر ایک کربلا ہے اس کے ہاں خیر اور شر دونوں ہیں جب جب شرحہ بھی ہونے لگے سمجھ لیے عزیدیت کام کر رہی ہے اور جب جب خیر فتح پانے لگے سمجھ لیے وہ حسینی ہو رہا ہے تو وہ جو میرے ہاں کربلا ہے وہ اس انداز سے آتی ہے اب وہ یہی تلاش کر رہے ہیں کہ ہر کے اندر کی کربلا کیسے نکل کے آتی ہے اب وہ ہر کو اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں اور ایسے ہی آپ یہ دیکھیں حضرت زہر خین حضرت زہر خین آپ کو اس معلوم ہے کیسا اور کس لوگوں سے کہاں سے اس کا تعلق تھا ان کا مگر مغرب سے پہلے کھانا ہو جایا کرتا تھا اس لئے کہ شام کہاں دیرا اور امام حسین نے جیسے ہی دستر خان بچھایا اور زہر کو ایک بار بلایا اور اس اخلاق کو دیکھ کے زہر کے ہاتھوں سے نوالہ گر جاتا ہے کہ ایسے کریم شخص کے لیے میں کیا سوچوں جا کے اپنے گھر میں بات کرتے ہیں زوجہ سے بیوی کہتی حسین کے ساتھ وہ لو اور اس کے بعد میں وہ کیسا شرف پاتے ہیں زہر کے ساتھ ساتھ حضرت حبیب ابن مظاہر مولا اس کو فقی کہہ کے لکھیں اور اس کے بعد میں صرف مولا حسین نے بی بی زینب کہتی ہے میری طرف سے بھی سلام لکھو تحریر حسین کی ہے خوشبو زینب کی لہجے کی ہے یہ بھی مرسیہ نگاروں کے لیے ایک بڑا لہجہ ہے اور اونی میں ایک خط حضرت مسیب کیا حضرت مسیب کے ساتھ ذرا سا تاخیر ہو جاتی ہے اور یہ آشور کے بعد پہنچتے ہیں مگر تغوابین کے ساتھ میں پھر جنگ کرتے ہیں اور پھر شہید ہوتے ہیں شہدائے کربلا میں یہ ان کا شمار ہوگا جو بعد میں انقلاب ہوتا ہے جو اقدام اٹھائے جاتے ہیں تو اب حضرت مسیب کی وسائل جو تاخیر ہوتی ہے تو اس میں ایک بڑی نفسیاتی کشمکش یعنی یہ جو ایک ایک مصرہ ہے وہ استعارہ بنتا ہے اور استعارہ تجسس بنتا ہے تجسس ایک قیفیت پیدا کرتا ہے یہ اس انداز میں جب مرسیہ چلتا ہے تو وہ ہمارا جدید مرسیہ جس میں بہت ساری نفسیاتی قیفیتیں پیدا ہوتی ہیں پورا جو کہہ لیجئے کہ مرسیہ کے ذریعے سے کربلا کی تفہیم کا ایک انداز نہیں آیا ہے وہ اس جدید مرسیہ کے ذریعے سے پروفیسر وحید افتر کے آیا ہے آٹھ مرسیہ کربلا تک کربلا میں شامل ہیں ایک سو اکیانوے بند کا مرسیہ ہے کل جو مرسیہ جس میں ترپر مند پیش کی ہے احسن سعید صاحب نے وہ ایک سو پچھتر بند کا تھا آج ایک سو اکیانوے بندتا ہے تو دیکھتے ہیں ہمارے صبح بھائی جو ہے وہ کتنے بند اور کیسے کیسے انتخاب کرتے ہیں مگر آپ یہ دیکھئے کہ اس میں بھی جو لہجہ آیا ہے وہ سب انیس کے ہاں سے ہے انیس کے ہاں سب ہے انشاءاللہ جب پرسوں میر صاحب کا مرسیہ پڑھیں گے آپ تاہوے مرسیہ خانی تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ میر صاحب کی بیتیں کیسی کیسی ہیں مگر آپ یہ دیکھیں جب کربلا میں جاتے ہیں اور جو مرسیہ آپ پڑھیں گے اس کی ایک بیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اکبر شگفتہ روح ہوئے سہرہ کو دیکھ کر اکبر شگفتہ روح ہوئے سہرہ کو دیکھ کر اب باز جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر تو یہ میر صاحب کی بیت ہے اب آپ دیکھیں ان کے ہاں جب یہ بیعت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ حرس کے کاسا بکف آئے تو سہرہ بن گئے پیاس کے سرمایہ دار آئے تو دریہ بن گئے تو وہیں میر صاحب سے آیا ہے مگر اب جو فکر کا جو تجزیہ کا انداز ہے وہ بدلتا چلا جا رہا ہے اب ان کے ہاں کربلا جو آتی ہے تو کربلا کا صرف ایک پہلو نہیں ہے کہ صرف مدہ کے پہلو میں ہی جہاں کربلا پر ظلم ہو رہا ہے اسے بھی اپنے مرسیہ میں اس انداز سے پیش کرتے ہیں کربلا حق کے رضا جویوں کی تلواروں میں ہے کربلا اس شاخ کے سینوں میں دل پاروں میں ہے کربلا آہوں میں خونوں عشق دھاروں میں ہے کربلا جشنوں میں درباروں میں بازاروں میں ہے سوچئے تو یہ بھی اپنے آپ نے مرسیہ ہے کربلا جشنوں میں بازاروں میں درباروں میں ہے کربلا ہے زندگی اور زندگی ہے لازوال کربلا خود آگئی ہے آگئی ہے لازوال اس انداز میں پیش کرتے ہیں اور پھر جب وہ حضرت حر کے حوالے سے کہتے ہیں تو ایک بیعت سنیے آپ کہ بند کی آنکھیں علی کا نور این اس کو ملا یہ دیکھیں تجزیعہ کا انداز بند کی آنکھیں علی کا نور این اس کو ملا ہاتھ پہلایا تو دامان حسین اس کو ملا اس انداز کی بیعتیں آئیں گے اور اس کو ہم انداز میں پیش کریں گے حضرت حبیب ابن مظاہر کے لئے کیا میراج ہے کہ وقت کا امام خط لکھ رہا ہے اب وہ بیعت کہتے ہیں اس کی پیاس ایسی تھی کوسر خود دہاں تک آ گیا اس کی پیاس ایسی تھی خط گیا ہے اب اس کو کس انداز میں کہہ رہے ہیں اس کی پیاس اب یہ پیاس خالی پانی کی نہیں ہے اب وہ پیاس عشق حسین کی ہے اب یہاں آکے یہ جو مرسیہ جدید مرسیہ جو بدلتا ہے لائے جا کہ اس کی پیاس ایسی تھی کوسر خود دہاں تک آ گیا وہ جہاں جبریل جل جائیں وہاں تک آ گیا آپ دیکھیں یہ انداز یہ جو ہمارا جدید مرسیہ بدلتا ہے لائے جا اس کا کچھ نہ کچھ پہلو ہمارے آنا چاہیے اب حضرت مسیب کے لئے ظاہر سی بات ہے حضرت مسیب عاشور کے دن نہیں چھئید ہو سکے مگر کیا بائد کہی ہے وہ بھی سیلے وقت تھے وہ بھی سیلے وقت تھے جو آتے آتے رہے گئے وہ بھی سیلے وقت تھے جو آتے آتے رہے گئے ان کی تلواروں میں تاج و تخت و عیوان بہ گئے اب یہ انداز ہے ان کا اب ایسا نہیں ہے کہ جب ہم جدید مرسیہ کہتے ہیں تو اس میں بین کا انصور کم ہے ظاہر سی بات ہے وہ جو بین کے خاص ہے وہ تو نہیں ہے مگر جب آپ تجزیہ کرتے ہو اس وزل تک پہنچتے ہیں کہ اس شان کے کردار اور تب ان کے مسائب پر سوچیں گے تو بین کا بھی حصہ بہت ہے مجھے لگ رہا ہے میں نے کافی گفتگو کی ایک صرف ان کے بین کے حصے کا مرسیہ کا ٹکڑا سنیں حضرت مسید جب چلتے ہیں تو جو آشور کا دن ہے تو دل گواہی دے رہا ہے کہ اب ہم نہیں پہنچ پائیں گے تو ادھر سے جو جو آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں اب کروالا میں کیا ہو رہا ہے تو وہ کوئی بتاتا ہے کہ جب میں چلا تھا تو وہ لیکبر ازان دے رہے تھے پھر دوسرا سپاہی ملتا ہے یا کوئی ادھر سے ہر کارا آتا ہے یا کوئی واپس ہونے والا تم کہاں سے آ رہا ہو کروالا سے اب وہاں کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ میں جب چلا تو دریا پہ سکھائے سکینہ کے شانیں قلم ہو چکے تھے پھر اس کے بعد میں کوئی آتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ اب کس حال میں ہے میرا مولا کہا کہ میں جس حال میں چلا وہاں حسین کے چلو میں علیہ اصغر کا خون تھا آپ سوچئے کہ مسیب کے دل پہ گزر کیا رہی ہوگی کیا قیامت ہے اب اس کے بعد میں جب آخر میں ڈکٹر صدار میدی تشریف لارہے ہیں آخر میں جب وہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ اب حسین کس منزل میں ہے قیامت ہے قسم خدا کی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فتح نامیں لکھ رہے ہیں سیکڑوں پرچا نویس مسائب میں یہ پہلو دیکھئے آپ اور خدا سخن کے بعد میں آپ جو جدید مرسیہ کہا جا رہا ہے اس میں اگر یہ چیزیں نہ لائیں گے تو کیسے آپ کے عہد کی ترجمہ نہیں ہوگی وہ بتاتا ہے جب وہ مسیب پوچھتے ہیں کہ اب قربالہ میں کیا ہو رہا وہ فتح نامیں لکھ رہے ہیں سیکڑوں پرچا نویس کر رہے ہیں احتمام جشن لشکر کے رئیس لانا تو خدا کیون پر کر رہے ہیں احتمام جشن لشکر کے رئیس دیتے ہیں انعام کی امید میں گوہر خصیص دیتے ہیں انعام کی امید میں گوہر خصیص زرہیں اتری ہیں پوشاک نفیس اب زہرہ کے لال کو جو نعرہ تکبیر سے جنہوں نے قتل کیا ہو ان میں کیا جشن کا ہے تمام تھا اور پھر اسیری کی جو تیاریاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب زرہیں اتری ہیں نکل آئیں ہیں پوشاک نفیس کھیل کچھ شاید ہوں جشن فتح مندی کے لیے گھوڑے لائے جا رہے تھے نال بندی کے لیے یہ قیامت ہو جاتی ہے قسم خدا کی یہ مرسیہ ہے تو جو جدید مرسیہ جن استعاروں کے ساتھ آگے بڑھا ہے اور ہمارے اہد کی ترجمانی کر رہا ہے اور آج کا مفکر آج کا دانیشور کس طریقے سے کربلا کے ان موضوعات اور مسائل کو سوچ رہا اس کی ترجمانی اس مصر مرسیہ میں ہے اب رہی بات صبحی صاحب کی صبحی زہدی صاحب ظاہر سی بات ہے ان کی بھی جو اپروچ ہے مرسیہ کے لیے وہ کچھ اسی انداز کے رشید صاحب سے آپ کا سلسلہ ہے رشید صاحب نے مرسیہ خانی کے لیے سوز خانی کے لیے بہت کام کیا ہے بڑی کتابیں ہیں اور ان کے لائبریری سے ہم نے بھی بڑا استفادہ کیا ہے علی جواز زہدی صاحب سے آپ کا سلسلہ علی جواز زہدی نے ان کا ایک مرسیہ جو غیر مدبوع رہ گیا تھا وہ علیل میں شائع کیا وہ ان کے بعد کا مرسیہ ہے تو علی جواز زہدی صاحب سے انہوں نے جب بات کی کہ مرسیہ یہ جدید مرسیہ کیا ہیں تو اپنا انہوں نے میزاج ہی بنا لیا کہ جدید مرسیہ پیش کریں گے اور مخصوص انداز میں اور ظاہر سی بات ہے یہ والا مرسیہ پڑھنا آفتابی مرسیہ خانی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ذرا مشکل ہے اس لیے کہ وہ مرسیہ پڑھت کے لیے کہے جاتے تھے اس میں جنگ ہوتی تھی اس میں رجز ہوتا تھا اور یہ مرسیہ تجزیہ کے ہیں اور اس میں بتانے والی شان پائدہ کر لیگانا یہ تو جدید مرسیہ پڑھنے والوں کا حق ہے ان کا حصہ ہے مولا سلامت رکھیں فبول کریں صوبی زہدی صاحب کی مرسیہ خانی کو اور تمام مرسیہ آگوں کا آپ سے بزارش ہے کہ آپ استقبال کریں باواز بلند نارے سلواز سے جناب سے بزاریں